بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جنرلمن کافی عرصے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں کار میٹ پی کے پی بکوز آئی واس بیسی ویڈ بائیک میٹ پی کے وچھ اس نیدر چینل تو اب انشاءاللہ کانٹینوسلی ڈالتا رہوں گا ویڈیوز آج جو ریویو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں this is about mercedes e230 آہ یہ نانٹین نانٹی سکھ موڈل ہے 2003 کی آہ ریجیسٹ ہے یہ سو اس کا کمپلیٹ ریویو دیکھتے ہیں اور at the end of the video انشاءاللہ i will let you know about the price of this car as well so stay tuned till the end انشاءاللہ ریویو مزیدار ہونے والا ہے موسیقی 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 سٹارٹ کرتے ہیں کچھ انٹیریئر کے ریوی سے دیکھتے ہیں کہ انٹیریئر میں ہمیں اس گاڑی میں کیا کیا مل جاتا ہے سپیڈو میٹر آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے رائٹ ہند سائٹ پہ ہمیں ارپی ایم میٹر مل جاتا ہے سیمٹی تھاؤزن رپی ایم تک یہ جاتی ہے گاڑی اور پھر اندر میل ہمارے پاس آ جاتا ہے میرے پریس پاہ کلومیٹر میں جاتا ہے ہمیں ہمیں مل جاتا ہے اینجین ہمیں تپریچر گیج مل جاتا ہے اور ساتھ ہی نے ہمیں міل جاتا ہے نیچے ایٹموسفیریک انپریچر ہمیں بتایا جا رہا ہے سٹیرنگ دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں ایک عدد ائر بیگ مل جاتا ہے ساتھ فرنٹ پیسنجر کے لیے بھی ائر بیگ مل جاتا ہے چلیے سٹارٹ کر کے اسے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد میٹر آپ کو کچھ یوں نظر آتا ہے لائٹس آن این آف کے لیے ہمیں یہ نوب مل جاتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پارکنگ آگئی ابھی ہم ڈے لائٹ میں براڈ ڈے لائٹ میں ہمیں لائٹس کی ضرور نہیں ہے لیکن لائٹ آن کرنے کے بعد میٹر ایسے روشن ہو جاتا ہے ڈیش کی بات کی جائے تو فرنٹ پہ ہمیں دو ایسی ونٹس مل جاتے ہیں ایک اوویسلی ڈائیور کے لیے اور ایک رائیڈر کے لیے نیچے ہمیں ہیزٹ لائٹ بٹن مل جاتا ہے پھر رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ہمیں سنٹرل لاکنگ مل جاتی ہے اور لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ ہمیں یہاں ہمیں ایک ادر یویس بی چارجر بھی مل جاتا ہے آپ موبائل یا اپنے کوئی بھی الیکٹرونک کیجر سے وہ چارج کر سکتے ہیں یہاں پہ ایزیلی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آٹو گاڑی ہے تو اوویسلی ہمارے پاس آٹو کنٹرولز آ جاتے ہیں گیر کے پھر یہاں پہ ہمارے پاس وینڈوز کنٹرول آ جاتے ہیں پاور وینڈوز ہیں اوویسلی یہ درائیونگ سائٹ کا اسی طرح یہ چاروں وینڈوز کے ہمارے پاس پاور کنٹرولز یہاں پہ موجود ہیں پھر یہاں پہ ہمارے پاس ریڈ ویو میریر کے کنٹرولز یہاں پہ موجود ہیں رائٹ ہنڈ لائفٹ آپ اپنی مرضی سے انہیں ایجیسٹ کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس ایک اور چھوٹا سا سٹوریز کمپارٹمنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کچھ چوٹے موٹے کوئنز وغیرہ رکھنے کے لیے کیا آپ موبائل رکھنا چاہتے ہیں موبائل بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ایک کمی یہاں پہ محسوس ہوتی ہے کپ ہولڈر کی کپ ہولڈر یہاں پہ موجود نہیں ہے اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس باکس کی یہ باکس ہے ہمارے پاس کولنگ باکس ہے آپ کوئی بھی بیوریج ہے آپ کی یہاں پہ آپ رکھ کے آپ اسے تھنڈا کر سکتے ہیں بارک ملکوں میں افکورس بیرز وغیرہ ٹھنڈی کرنے کے لیے چل کرنے کے لیے چلر یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس میں کوئی بھی اپنی بیوریج ہے کول ڈرنگ ہے اسے کول رکھ سکتے ہیں لانگ رائے پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹھنڈی رہے گی سو اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کے ائر کنڈیشن کی یہ ڈوال ائر کنڈیشن گاڑی ہے ایک ڈرائیور کے لیے ایک پیسنجر کے لیے ایسی جیسے اب یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اگر آپ یہاں دیکھ پائیں ریئر پہ بھی ہمارے پاس جو پیسنجر ہیں ان کے لیے یہاں پہ ڈوال ائیسی دیا گیا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اپنے پیسنجر جو ہیں اپنی طرف کے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور ایسی کی طروب بہت چل ہے بہت زبراس ایسی ہے یہ اگر اس کی سیٹنگ کی بات کی جائے اور روم کی بات کی جائے تو ایم ایڈج کی طرف پیسنجر ہیں مری لیکن ایم فیلنگ بات کی جائے اور ریچوں گا اور میں بڑے آرام سے ریچ کر رہا ہوں بیلکل ریلیکس پوسٹر میں بیٹھا ہوں جیسا کہ میں نے کہا بیک ریسٹ آپ کی ریچے ہیں گیر پہتہ ہے تو یہ سیٹنگ بہت کمفرٹی بل ہن بیٹھا ہے بہت بہت شامت ہے اب اگر ہم پین بیک کریں پیسنجر آپ کو دیکھائے یہ مدسر صاحب ہیں جو درمیان میں بیٹھے ہیں سکس فیٹ فور انچ ہائٹ ان کی چھوٹے بھائی ہیں میرے ساتھ ہیں عبدالوحاب ان کی بھی آلموس سکس فیٹ ہائٹ ہے یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی کم ہے فائف آن فائف بات آپ سب بتائیے گا کہ آپ کا ایک مدسر صاحب کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ایکسٹرارڈنیرلی لمبے لیکن پھر بھی ہیس سٹنگ کوائٹ کمفرٹیبلی کوئی پروم تو نہیں ہو رہے آپ کو لیک رونگ کیسے آپ کا کوئی تانگ تو نہیں ہو رہے نہیں ٹھیک عبدالوحاب آپ کیسے بیٹھے ہیں دیترین ہے ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ بتائیے گا صحیح ہو گیا اچھا ایک چیز جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہاں پہ یہ بیک ریسٹ کے لیے جو بیک سیٹ ہے اس کا کنٹرول ہے آپ ہیڈ ریسٹ ہٹانے کے لیے بٹن دبائیں گے تو یہ یوں گر جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ہیڈ ریسٹ اگر نہیں چاہے گے تو یہ بٹن دبانے سے جسٹ یہ پیچھے گر جائیں گے اور پھر آپ اپنی مرضی سے انہیں جب چاہیں اوپر یوں ایجسٹ کر سکتے لائٹس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ڈو لائٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ کنٹرولز ہیں اس کے ٹھیک ہے آن این آف اور یہ ریڈنگ کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کون ریڈنگ کرتا ہے ریڈنگ کے وقت تو یہ جسٹ آپ کو لائٹس مل جاتی ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ادد میرر بھی مل جاتا ہے اور آف کورس اپیو وانٹ دو سم کھانا میک اپ یو کن دو ایٹ آن دے گو اگر انجن کی بات کی جائے تو فور سیلنڈر ٹرپل ون مرسیڈیس کا انجنس میں یوس ہوا ہے کوائٹ پاورفول ہے ٹوانٹی تری ہنڈڈ سی سی ملج کی بات کی جائے تو یہ ملج آپ کو دیتا ہے ٹوال لیٹر انہ سٹی یہ آپ کو دے دیتی ہے تقریبا بارہ سے تیرہ کلومیٹر لانگ رائٹس پہ یہ آپ کو دے دیتی ہے پندرہ سے سولہ کلومیٹر ٹوال لیٹر تو چلیے چلتے ہیں رائیڈ لے کے اس کی دیکھتے ہیں کہ کتنی کمفرٹیبل ہے اور کیسا پرفارم کرتی ہے یہ سو گائز ابھی سو گائز ابھی تو یہ آپ کو تقریبا آٹھ سے نو انہ سٹی دے گی اور دس سے گیارہ کلومیٹر آپ کو لانگ رائٹس پہ دے گی اب اس کا صحیح ملج پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکسر آپ بوٹھ یوز کریں ہائی اکٹین یوز کریں تو نانٹی ٹو یا نانٹی فور دیکھ وڈ بی گریٹ ادر وائز یہ ہے کہ مکس کر کے یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی مالیج آپ کو زیادہ دے گی لیکن اگر آپ دوسرا آرڈنری آل یوز کر رہے ہیں آرڈنری پیٹرول یوز کر رہے ہیں تو آٹھ نو کے درمیان آپ کو مالیج ملے گی چلی ہی جلتے ہیں تھوڑی سی اس کی رائٹ لیتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاتا ہوں کہ میرا ایکسپرینس کیسا ہے اس کو رائٹ کرنے کا موڈل کی بات کی جائے تو مرسیڈیس ای ٹو ترٹی ایلیگنس یہ گاڑی ہے اور نانٹی سکس موڈل ہے یہ اور ٹو تھاوزن ٹری ریجسٹڈ ہے تو چلیئے ایناف سیڈ چلتے ہیں اس کی ایک رائٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتی ہے اگر آپ نئے نئے مرسیڈیس چلا رہے ہیں یا اس کلاس میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ایک میجر چینج آپ فیل کریں گے یا اورڈنری کار سے کہ اس کا جو ویو اینگل ہے وہ وائٹ وائڈ ہے اور ایزیلی آپ چاروں اطراف میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ درمیان میں یہ بیم موجود ہیں ویزیبیلیٹی بہت آؤٹلاس ہے فرنٹ اور سائٹس کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی سکرین پر عام گاڑیوں سے وائٹ وائڈ ہے یہ تو چلانا جو ہے اسے تھوڑا سا it needs a little experience کچھ ہاتھ بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ جاتا ہے بندے کا eventually but quite wide ہے تو آپ کو بہت زیادہ attention کی ضرورت ہے especially پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ quite narrow gullies ہیں یہاں پہ streets quite narrow ہیں تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ problem face کرنا پڑے ابھی ہم روڈ پہ آ چکے ہیں سکتا ہے let's step on the gas a little harder جو پک بہت آؤٹ راس ہے اس کی obviously ہونے بھی چاہیے 2300 سی سی انجن ہے یہ رائیڈ کوئی کمفیٹیبل ہے جھٹکوں کا ایس اچھ آپ کو پتہ نہیں چلتا لیٹس ٹھائی سم بریکس بریکس دیکھتے ہیں کتنی پاورفول ہے بریکس سے ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ایٹ کانس ویٹ ای بی ایس بریکس کے ساتھ یہ آتی ہے تو وہ بھی ایک آپ کو سنس آف مینٹل سیڈیفیکشن ہوتی ہے کہ ای بی ایس موجود ہے تو سلپ ہونے کا خطرہ ایس اچھ نہیں ہوگا اور گاڑی جلدی رک بھی چاہے گی خدا نہ خاصتہ کوئی اچانک سامنے چیز آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اگر پیڈل زور سے دبائیں گے تو ایمرجنسی بریک بھی ہے اور فوراں گاڑی آپ کی وہیں پہ رک جائے گی تو ای بی ایس بہت کام کی چیز ہے اب یوکے سٹینڈڈ کی اگرواد کریں دو ہزار دس گیارہ کے بعد وہاں پہ چاہے آٹھ سو سی سی کار ہے یا جو بھی کار ہے اس کو روڈ وردی ہونے کے لیے ای بی ایس اس میں ہونا مست ہے تو پاکستان میں ابھی آٹھ سو سی سی کارز یا ون تاؤزن سی سی کارز جو سوزوکی کی طرح سے برائیں جا رہی ہیں تیرہ سو سی 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 این اپ موڈل فرام چویٹا ان ہونڈا آپ مجھے گن کے بتا دیں کتنی گاڑیوں میں ابھی ایون لیٹس موڈلز میں بھی ای بی ایس آ رہا ہے ایس میں موجود ہے اور لیٹس موڈل سٹیل وی آر ڈیپرائیوڈ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ یہ مرسیڈیز ہے بڑی گاڑی ہے کامن نہیں ہے تو لوگوں کو ایک چیز کا فیر ہوتا ہے سخت وہ لے نہیں پاتے پرائیس کے بارے میں میں ات تین اف دے ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس وقت اس موڈل کی کرنٹ پرائیس کیا ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا سکیر ہوتا ہے لوگوں کو فیر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سپیر پارٹس نہیں ملتے سپیر پارٹ اویلیبیلٹی بہت کامن ہے اس کی مرسیڈیز کی سپیشلی اس موڈل کی آپ کو بڑے آسانی سے پارٹس مل جاتے ہیں سیکنڈلی اگر کوئی ایسا پارٹ ہے جو آپ کو نہیں ملتا تو وہ آرام سے آپ کو آن لائن مل سکتا ہے اس میں ایسا سچ چونی آٹھ دس دن کے اندر اندر آپ کو آویلیبل ہو جاتا ہے سو گائز یہ اس کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ہوڈ ہم اٹھا چکے ہیں اور ایک چیز آپ کو واضح نظر آئے گی کہ اس میں آپ کو کوئی بھی اوپن وائس نظر نہیں آئیں گی جیسے کہ آلریڈی ہوتا ہے ہماری باقی گاڑیوں میں مرسیڈیز کا ٹریپل ون تیسو سی سی انجن ہے یہ ای کلاس ٹو ترٹی انجن ہے جنر انجن ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوڑ کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بوت کپیسٹی نہائی چھاندار اور ایڈیس کان اف ہیوچ دو تین بندے بھی آرام سے آ جائیں گے اس میں اس کی تمام سپیسیفیکیشن میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا ڈیفینیٹلی ڈو چیک اٹھ اس کا ایک اور فیچر میں آپ کو بتاتے چلوں یہ سٹاپ سائن آپ دیکھ سکتے ہیں وارننگ کا یہ گاڑی کے ساتھ بلٹ ان آتا ہے جیسے آپ اتار سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ ڈیمنسٹریشن دیکھیں گے گاڑی خدا نہ خاصہ کہیں پہ پاک کی ہوئی آپ نے حیزر کی وجہ سے اگر آپ کی گاڑی امرجنسی میں سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو پیچھے والی گاڑیوں کو وارننگ دینے کے لیے یہ سائن آپ کو مل جاتا ہے جیسے ہم اوپن کر کے بھی دیکھتے ہیں آپ اسے یوں لیفٹ سے رائٹ اوپر کی جانب کریں گے اور پیچھے سٹین کے لیے نیچے جگہ موجود ہے سٹین کو آپ یوں گھما کے اوپن کر لیں گے اور آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ یوں گاڑی پا کر کے پیچھے رکھ سکتے ہیں اس سائن کو تاکہ دور سے آنے والی گاڑیوں کو پتہ چل جائے کہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اور اٹ نیڈز ہیلپ اور وہ کسی بھی قسم کے سویئر حادثے سے بچ سکتے ہیں سائن کو دیکھ کے تو اس پرائیس میں پرائیس ایٹ اینڈ آپ ضرور دیکھیں گے تو اس پرائیس میں آپ کو اس قسم کے فیچرز میں بہت کم گاڑیاں ملتی ہیں سو گائز یہ تھا آج کا ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کی پرائیس کی تو جو آنر ہے اس کار کے ہی اس سیلنگ اٹ آوٹ فور تھرٹین لائک روپیز تیرہ لاکھ روپے میں وہ سیل کر رہے ہیں اسے اسلام آباد نمبر ہے یہ اور یس کومنٹ باکس میں ان کا نمبر موجود ہے you can call him if you need this car if you like this car definitely give him a call اور ویڈیو اگر پسند آئی تو definitely آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ باکس میں thank you so very much for watching this video امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیں گے تو make sure you subscribe the channel before you go thank you so very much اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ